بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام وائس آف کشمیر کے ساتھ میں ہوں عقیل احمد ناظرین تقریباً ایک سو چالیس دن گزر چکے ہیں مقبوضہ راست جمعہ کشمیر میں بدستور کرفیو نافذ ہے اور حال ہی میں ہندوستان کے اندر ایک ایسا بل پاس ہوا جس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کی لوگ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں آج اسی حوالے سے مفتقو کرنے کے لئے تشریف فرما ہے سردار عثمان علی خان جو کی مسلم کانفرنس یوت ونگ کے چیرمین ہے اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر مجاہد گیلانی جو کہ کشمیر یوت الائنس کے صدر ہیں دونوں میں مہمانوں کے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں عثمان صاحب آپ سے اغاز کرنا چاہوں گا جو ہر ہی میں ہندوستان نے ایک بل پاس کیا اس کے بعد آپ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جو بل ہے یہ کوئی ہندوستان کے مسلمانوں کی بات ہی نہیں ہے بلکہ تمام غیر مذاہب جو غیر نون ہندو ہیں ان کی بات ہے ان کو ٹاگٹ کیا کیا ہے ایک تو یہ بات ہے اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اس میں بھی ہندو کاسٹ سسٹم کے اصولوں کے مطابق یہ بھی نچلی ذات کے جو ہندو ہیں ان کو بھی ہندوستان سے باہر نکالنے کا ان کا ارادہ ہے اور ان کی سٹیزنشپ کینسل کرنے کا پروگرام بنیادی طور پہ جو بی جے پی کی جو نریندر موڈی کی جو حکومت آئی ہے یہ ایکسٹریمسٹ حکومت آئی ہے ایکسٹریمزم اور فاشزم کا دنیا کی تاریخ میں یہی انجام ہے بڑی بڑی سلطرتیں بڑی 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 پاورز جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں وہ بکھر گئیں اور ہندوستان اب جو بات یہ بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان جن حالات کا سامنا کر رہا ہے وہ حالات کشمیر سے شروع ہوئے ہیں ان کی ستر سالوں میں بنیاد کشمیر تھی کشمیری لیڈرشپ بار بار کہتی رہی کہ ہم ہندوستان کی ڈسنٹیکریشن میں دلچسپی نہیں رکھتے ہمارا مسئلہ حل کیا جائے لیکن اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا آپ ایک جملہ بچپن سے سنتے رہے ہوں گے اور آپ کے بڑے بھی سنتے رہے ہوں گے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو جنوبی ایشیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا یہ کوئی ایک سیاسی سٹیٹ پر نہیں تھا یہ بلکہ بڑے جو ہماری لیڈرشپ تھے جو بڑی لیڈرشپ تھی پاکستان کی مکوزہ کشمیر کی آزاد کشمیر کی وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ ہندوستان انٹیگریٹ نہیں رہ سکے گا اور الیڈگی پسند تحریکے جو ہیں وہ وہاں پہ آہستہ آہستہ سر اٹھانا شروع کر دیں گی تو اس جس پروسس آف ٹائم کانگریس وغیرہ اور باقی جو جماعتیں تھیں وہ سویک پویزن تھی کہ وہ پیار محبت سے آپ کو مارتے تھے حالیہ تو بی جے پی بی جے پی کے لوگ بھی اس میں مظاہرے میں شامل ہو رہے ہیں جی بی جے پی یہ law of nature ہے دیکھیں politics کی ایک سائنس ہے تو یہ جس طرف ہندوستان جا رہا ہے یہ بنیاد اس کی وہی کشمیر ہے اگر کشمیریوں کو right of self determination نہیں ملا تو آج ہندوستان اس نہج پہ کھڑا رہا ہے صرف ہندوستان نہیں کھڑا رہا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ملیشیا کا سمٹ ہوا اور یہ جو مسلم ورلڈ میں ری الائنمنٹ ہو رہی ہے وائی سی کے فیلئر کے بعد یہ ساری تینکنگ جو ہے یہ کشمیر ایشو کے بعد develop ہوئی 5 آگسٹ کے بعد 5 آگسٹ پہ دنیا نے کیسے respond کیا دنیا کی powers نے کیسے کیا مسلمان کتنے ممالک کشمیریوں کے ساتھ کھڑے تھے کتنے ہندوستان کے ساتھ کھڑے تھے یہ کشمیر ایشو نے کشمیریوں کے right of self determination نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں تو ہندوستان کی economy بہت تیزی سے deteriorate کر رہی ہے اب وہ تقریباً 8 فیصد growth rate ہے ان کا جو 7 فیصد سے گر کے 8 فیصد پہ پہنچ گیا اور وہ بھی راہل گاندی کہہ رہے ہیں کہ fabricated ہے یہ ڈھائی بھی نہیں ہے ڈھائی سے بھی کم ہے اور average جو ہے ایک سال میں ڈیڑھ کروڑ لوگ جو ہیں اب نوکریوں سے محروم ہو رہے ہیں unemployment پڑھ رہی ہے تو یہ ساری بات جو ہے یہ اب مسلمانوں کی بات نہیں رہ گی یہ اب اس پورے region کی بات آگئی ہے اس پورے region کے اوپر ایک question mark آکے کھڑا ہو گیا ہے اور یہ وہ نتیجہ ہے جو ان لوگوں کو بھگتنا پڑے گا جو کشویریوں کو آزادی دلوانے کے معاملے میں جنہوں نے تساحل سے جنہوں نے سستی سے کام لیا اب وہ خطرہ جو ہے اس سر پہ کھڑا ہو گیا اب اس کے reverse کرنے کا کوئی طریقہ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کوئی reverse ہو جائے گا تو آپ کیا سمجھتے کہ ہندوستان میں کتنے ممالک مزید بننے جا رہے ہیں دیکھیں یہ بات تو قبل اس وقت ہے کہنا کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی میں آپ سے پھر یہ گزارش کروں گا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی کہ ہندوستان کی disintegration ہو لیکن اس بات کو انہوں نے force کیا اس کو انہوں نے دعوت دی ہے اور وہ لے کے آئے ہیں اس point پہ لے کے آئے ہیں کتنے ملک بننے کیا بننا ہے یہ question نہیں ہے question یہ ہے کہ کشمیریوں کو right of self determination نہیں دے کر ہندوستان کی اپنی سلامتی اور اس کی سالمیت وہ خطرے میں پڑ گئی ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو حالیہ دنوں میں LOC پر کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ ہندوستان مظاہرین کے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے کام کر رہا ہے یا اس کا واقعہ کو جنگ کرنے کا اراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ کشمیریوں پہ گزتا ستر بہتر بر سے ظلم کرتا جا رہا ہے میرے الفاظ یہ ہیں کہ کشمیریوں پہ کرتا جا رہا ہے یہ اہم ہے کہ کشمیری چاہے وہ آزاد کشمیر میں رہتے ہوں جس کو ہم آزاد خطہ سمجھتے ہیں جہاں پہ آزاد فضاؤں میں لوگ سانس لے سکتے ہیں جہاں پہ ظلم و جبر نہیں ہے جیسا مقبوضہ جمعہ کشمیر میں ہیں ایک اور دوسری طرف مقبوضہ جمعہ کشمیر میں رہنے والے جتنے بھی کشمیری ہیں ان پہ ہر طرح کا ظلم اور ہر قسم کی اورگنائزڈ وار کرائمز مسلسل کیے جائے رہے ہیں ہندوستان نے جہاں تک بات ہوتی ہے لائن آف کنٹرول کی وائلیشنز کی تو ہندوستان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی وہ وہاں پہ میں لائن آف کنٹرول کا کئی دفعہ دورہ کر چکا ہوں میں نے ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ ہم نے وہاں بلکل لائن آف فائر کے اوپر جہاں راتیں گزاری ہیں اور وہ پوری پوری رات کہیں نہ کہیں کوئی فائر کی آواز کسی نہ کسی گولے کی آواز وہ مسلسل چلتی رہتی ہے وہاں پر ہندوستان کو اس سے غرض نہیں ہے وہ وہاں سے ایک گولہ مارتا ہے اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہاں پہ درختوں پہ لگتا ہے گھر پہ لگتا ہے یا کسی بھی عمارت پہ لگتا ہے اس کے نزدیک تو یہ تینوں کے تینوں ڈامیجز اور اچیویبل ڈامیجز جو وہ چاہتا ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر جس طرح سے ہندوستان نے کلسٹر بومز کا استعمال کیا ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر جس طرح سے اس نے عام معصوم نہیت شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے یہ ہندوستان کا وطیرہ رہا ہے یہ چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں کرے یا چاہے وہ آزاد کشمیر کے اندر کرے یہ اس کا وطیرہ ہے یہ ابھی آپ جس طرح سے ذکر کر رہے ہیں نیلم والی میں ابھی ایک دو دن پہلے جو ہے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے تک ہندوستان نے بہت زبردست شیلنگ کی تھی آزاد کشمیر میں اس حد تک شیلنگ ہوئی تھی کہ مظفر آباد سے آگے جو نو سہری کا ایک علاقہ وہاں پہ جو ایک ڈیم ہے اس تک کو ٹارگٹ کرنے کی بات ہوئی تھی کہ بھئی شاید وہ ٹارگٹ ہو رہا ہے تو یہ پچھلے دو دھائی تین مہینے سے مسلسل ہندوستان کی کوشش ہے کہ وہ آزاد کشمیر کو بھی اسی طرح ٹارگٹ کرے جس طرح وہ مقبوضہ کشمیر کو گئے جائے رہا ہے لیکن حال ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایل ایسی کو وہ کاٹ رہے وہ دوبارہ سے اٹیک کر رہے کیا اسکری قیادر کی طرف سے جتنے بردعمل کیا جاتا ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں دیکھیں سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ ہم شروع دن سے جب سے پانچ اگز دوہزار انیس کا ایک اقدام کیا گیا تھا اور کشمیریوں پہ ایک لحاظ سے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں پہ ایک لحاظ سے جنگ مسلط کر دی گئی تھی تو اس وقت سے ہی یہ کہا جا رہا تھا اس وقت سے ہی یہ بات اس پار سے آ رہی تھی کہ آخر جو پاکستان کی جو قیادت ہے یا پاکستان کی جو اسکری قیادت ہے بالخصوص وہ ہمیشہ سے کشمیر کو اپنا حصہ سمجھتی اور کشمیر کو اپنا حصہ مانتی ہے ہم نے یہ بیانات بھی سنے ہیں کہ آخری گولی آخری جوان تک لڑیں گے کشمیر پہ کسی قسم کا سودا نہیں ہے یہ تمام کی تمام باتیں ہمیں اسکری قیادت کی طرف سے بھی آئی ہیں اور یقین جانے ہیں کہ جو کشمیری عوام ہیں وہ اسکری قیادت سے محبت کرتی ہے اور بے مثال محبت کرتی ہے یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب اس طرح کے بیان آئے تھے تو پھر جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں سیرنگر کے گلی کوچوں میں ان کی شکل کے ان کے نام کے بینرز لگے تھے تو یہ ایک انتہائی اہم بات ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ ایک اندھا یقین ایک بھروسہ رکھتے ہیں جو یہاں کی ہماری اسکری قیادت ہے جو اہلیان پاکستان ہیں ان کے اوپر بھروسہ ہے ان سے محبت ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ جب بھی جو اس طرح کا وقت آئے گا اس میں اسکری قیادت کشمیریوں کو مایوس نہیں کریں اسمان صاحب یہ بتائیں کہ ہاریہ دینوں میں جو جنرل پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا واقعی اداروں کے در ایمین کو تصادم ہونے جا رہا ہے یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے یہ جنرل پرویز مشرف کی بات نہیں ہے یہ جنرل پرویز مشرف بہانہ ہے پاک فوج نشانہ ہے اس لیے کہ اس وقت اس ریجن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ دینوں میں ایران جیسا ایک بڑا سٹیبل بڑا ہارڈ کور کنٹری وہ ڈی سٹیبلائز ہونے کی اس کے اندر ایک ترار ڈال دی ہے انٹرناشرل اسٹیبلشمنٹ نے جا رہی ہے جو کوئی حالات واقعات ہیں لیکن ایک پڑ گئی ہے ہندوستان جیسی بڑی قوت جو ملک ہے وہ پوری طرح ریزہ ریزہ بکھرنے کی طرف جا رہا ہے پورا ملک مظاہروں کی زد میں ہے جس کا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا افغانستان جو ہے وہ الڈی سٹیبلائز ہے اس کے سب کے درمیان میں پاکستان کی آرمی نے دیکھیں دہشتگردی کے خلاف جنگ ہوئی ہے ایک جنگ ہوئی ہے پاکستان کے اندر ایک جنگ ہوئی ہے افغانستان کے اندر اراک کے اندر شام کے اندر لیبیا کے اندر وہ تمام فیلئرز ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ ویل ایکوپٹ آرمیز تھیں اور وہ الائنسز تھے دنیا کی بہترین بڑے ممالک کی ڈیولپٹ کانٹریز کی آرمیز کے وہ سارے کے سارے وہاں پہ فیل ہو گئے ان کے ناک رگڑنا پڑی وہاں پہ پاکستان آرمی اللہ پاک کے فضل و کرم سے پورے پورے حوصلے حمت اور استقامت کے ساتھ خدا تعالی نے ان کو اس دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابی عطا کی اور اب ایک سارے ایک پروسس کے بعد ایک پولیٹیکل ٹرم آئل کے بعد پاکستان کے ایک طرف ہندوستان ڈیٹیریریٹ کر رہا ہے اس کی اکانومی پاکستان کی اکانومی کو ہمیں پوزیٹیو ریٹنگز میں چلے گئے ہیں اور ہمارے بارے میں ہمارے مستقبل کے بارے میں اچھی کفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے اور ایسے میں جبکہ اب پاکستان کے اندر اب نظر آ رہا ہے کہ سیاسی استقام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی حالات تھوڑے سے سٹیبلائز ہو جائیں گے ایسے وقت میں جس نے بھی کیا ہے میں اس بحث میں نہیں جاتا یہ ان ججز کی ٹانگوں میں اگر اتنی جان ہوتی تو یہ کم از کم وہ شرجیل ویمن کے ہاتھ سے جو شراب برامت ہوئی ہے اوقات یہ ہے کہ وہ شراب خود برامت کر کے بھی اس کو شراب ثابت نہیں کر سکے تو یہ اوقات تو یہ ہے تو چلے ہیں بات کرنے آرمی چیفز کی اور ان حالات اور واقعات میں یہ بڑا انفورچنیٹ تھا بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے جس کسی نے بھی کیا ہے جس کسی تناظر سے بھی کیا ہے وہ یہ عراق سے زیادہ ہم زیادہ ترقی آفتہ نہیں ہو سکتے لیبیا سے زیادہ ترقی آفتہ نہیں ہو سکتے ہم جو وہاں کے لوگوں کی حالات تھے اور جو وہاں کا انفرنسٹکچر ایکانومک کنڈیشنز اور ساری بات تھی اور وہ کہیں پہ بھی نہیں رہے اس لیے کہ ان کی آرمی کے اوپر انگلیاں اٹھیں اور لوگوں کو اس وقت سمجھ نہیں آئی اور نتیجے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پورا اسلامیک ورلڈ اس وقت ایک ٹرموائل کی کیفیت میں ہے اور اون آفٹر انیدر سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہم آئیسولیشن میں انیس سو تہتر کے آئین کو شیعت لگا گے چاٹتے رہے ہیں روز یعنی کہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے یا ہمیں پاکستان کی سالمیت کو دیکھنا ہے پاکستان کی دفاع کو دیکھنا ہے تو ایسے وقت میں ہائیلی انفورچنیٹ یہ جو کچھ ہوا ہے اور اس بات کا جواب ابھی بھی وقت ہے اہداروں کے پاس سملنے کے لیے یہ نہیں سملیں گے تو they'll face the repercussions دیکھیں اسمر صاحب یہ بھی دیکھیں کہ یہ کیس چھے سال چلتا بھی رہا ہے اور یہ جس کیس پر فیصلہ سنیا گیا یہ سندودہ سات کا کیس ہے وہ تیرہ میں درج ہوا اور انیس میں فیصلہ آ رہا ہے تو جب یہی ججیز میاں نواز شریف کے خلاف ہیرنگ کر رہے تھے پھر ٹھیک تھے جب جنرل صاحب کے خلاف بات آئی تو پھر غلط ہوگی جنرل صاحب کی بات نہیں ہے میں نے آپ سے کہا کہ نواز شریف نواز شریف کا مطلب ایک وزیراعظم ہے ایسے وزیراعظم کئی پاکستان میں دیکھیں کئی ہندوستان نے دیکھیں وزیراعظم کا کوئی کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا فوج کی بات ہے جو میں نے آپ کو ساری ساری سیچویشن میں سمجھائی کہ اس وقت اسلامی ورلڈ کے اوپر ایک پلینڈ اٹیک ہو رہا ہے ون آفٹر اینادر اس میں پاکستان کیوں بچا ہوا ہے پاکستان اس لیے بچا ہوا ہے کہ ہمارے نیوکلر کیپیبلیٹی کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں پہلی بات اور نیوکلر کیپیبلیٹی کی پروٹیکشن جو ہے وہ آرمی نے کی ہے آپ کو اب اس بحث میں پرویز مشرف چونکہ ہمارے ہاں یہ لانت پڑی بھی ہے ڈیموکرسی کی اور ڈکٹیٹر شیپ کی ہم اپنی اینک اتار کے دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے ورنہ اگر آپ دیکھیں تو امریکنز نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر جو مشرف نے اس کو ٹھیک کیا تھا امریکنز نے کہا تھا ہم ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں وہاں تک پہنچیں گے ہم نے ٹو تھازن ٹو ٹو تھازن ٹری میں سیٹ کیا تھا بڑی قربانیاں ہیں بڑی ڈیولپنٹس ہیں اور یہ اس طرح کر کے آپ ایک بندے کو آپ کہیں کہ یار وہ آئین کا آئین شکن ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہمیں کیا تکلیف ہے ہاں بلکل آئین توڑا ہے اس نے لیکن آپ غدار قرار دے سکتے ہیں آرمی چیف کو سیچوئیشن سمجھیں نا آپ ہر بات ہر مرحلے پہ نہیں ہوتی ہر سچ ہر وقت بولنے والا نہیں ہوتا اچھے حالات میں اچھے واقعات میں کسی وقت یہ باتیں بیٹھ کے کی جا سکتی ہیں جنگ کی کیفیت میں انڈینز نے کل بار کاٹ دی ہے بہت سارے چونڈا سیکٹر میں کاٹ دی ہے آپ نے وہ وائس میسیجز سنے ہوں گے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور سارے پلات فرمز کے اوپر وائرل ہوئے ہیں انڈیا نے پتہ نہیں کیا وہ منحوس سا نام ہے ان کے میزائل کا وہ انہوں نے کشمیر کے اندر وہ انہوں نے نصب کر دیا ہیں تو وہ آپ کے اوپر اٹیک کی کوشش کریں اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم انہوں نے تہتر کے آئین کی سپرمیسی ہم ملک کے اندر چاہ رہے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے بغداد پہ جب حملہ ہوا تو اس وقت دربار میں یہ بات ہو رہی تھی کہ قوے حلال ہے یا حرام ہے ہم اس کیفیت میں کھڑے ہوئے اگر آپ دیکھیں تاریخ کے آئینے میں تو ہم اس کیفیت میں کھڑے ہوئے اٹس انفورچنیٹ میں یہ کہتا ہوں کہ قصور جس کا بھی تھا ایک کا تھا یا دوسرے کا تھا اٹس ہائیلی انفورچنیٹ کہ پاکستان کو اس وقت میں اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا چاہیے تھا سمپل اس طرح ڈاٹر صاحب یہ بتائیں کہ حالیہ دنوں میں ملیشیا کے اندر ایک سمیٹ ہوا پوری دنیا کی مسلمان ممالک کٹھے ہوئے دو تین ممالک کو چھوڑ کر ملیشیا وہ پاکستان کا دوست تھا جس نے کشمیر پر پاکستان کا ساتھ دیا اور عرب و ڈالر کی تجارت کا بھی بائیکارڈ کر دیا اور دوسرے جانب یوئی و سعودی عرب نے پاکستان کی کشمیر پالیسی کی مخالفت کی انڈیا کا ساتھ دیا اور تجارت دن با دن بڑا بھی رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کو چھوڑنی رہا عربوں سے اتنی وفاداری کیوں کر رہا ہے دیکھئے اس حوالے سے کچھ ہمیں بیک گراؤنڈ میں یا تناظر میں جانا چاہیے پس منظر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملیشیا اور ترکی کے ساتھ پاکستان کی جو ایک ایک ٹرائکا قسم کا ایک جو انٹریکشن رہا ہے وہ یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی کی جو ایک تقریریں اور یہ سب کچھ تھا اس کے بعد سے اسی دورانیے کے اندر تینوں ممالک آپس میں بیٹھے ہیں اور انہیں کئی مسائل کے اوپر کئی چیزوں کے اوپر بات کی ہے جس میں ایک اسلاموفوبیا بھی جو ہے وہ ون اف دو پوائنٹس تھا اس کے اندر کشمیر تو ظاہر ہے اس میں سر فیرست آ رہا تھا اس حوالے سے پاکستان جو خود بائی سلف اس کے انٹرسٹس ہیں جو پاکستان کی اپنی ایکانومی ہے جو پاکستان کا اپنا ایک ڈیپلومسی اور لابینگ ہے یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں یہ تمام الفاظ جو میں نے ذکر کیا ہے جو بولے ہیں یہ صرف الفاظ نہیں ہیں ان کے نیچے بہت زیادہ ڈیپت جاتی ہے تو پاکستان بائی سلف اپنی ایکانومی کو جب سٹیبلائز کرتا ہے تو ایک سٹرانگر پاکستان کی طور پر ہمارے سامنے نظر آتا ہے بینگ کشمیری میں اس ڈیبیٹ میں تو نہیں جاؤں گا کہ پاکستان کو ادھر جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا ادھر کیوں گیا ادھر کیوں گیا لیکن بینگ کشمیری میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک سٹرانگر پاکستان is the only guarantee to a free کشمیر یہ بہت اہم بات ہے ہمارا پاکستان جب مضبوط ہوگا تو پھر ہی ہم کشمیر کی آزادی کی بات کر سکتے ہیں اور یہ الفاظ صرف میرے نہیں ہیں یہ الفاظ اس وقت آسیہ اندرابی صاحبہ کے بھی ہیں جو اس وقت نیو دیلی کی تیہار جیل میں مقید ہیں یہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت economic restrictions کے اندر ہے پاکستان کے اوپر بہت ساری قدغنے ہیں لیکن ان تمام قدغنوں کے باوجود پاکستان ہمارا گھر ہے the stronger پاکستان is more chances ڈٹھتا ہے یہ بھی بتائیں کہ OIC نے تو اس کی مخالفت کر دی اس کی جنرل سیکٹری کا بھی بیان آگیا طیب بردگان کا بھی بیان آگیا اب موجودہ جو دور چل رہا ہے آپ OIC کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں کیا امت مزید تقسیم ہونے جا رہی ہے یا کچھانسیز ہیں کٹھے ہونے کی دیکھیں جہاں تک ابھی جو OIC کی تھوڑی بہت اس کے اندر مخالفتیں کہہ لیں یا جو ان کے سیکٹری جنرل الوتھ ایمان کچھ ان کا جس طرح سے نام ہے ان کی بھی کچھ اس حوالے سے بیانات آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ overt قسم کی تو ایک وہ نہیں ہے overt قسم کی دشمنی نہیں ہے کہ گلہ پکڑ کے ایک دوسرے کا کار دیں لیکن تھوڑا بہت ہل جل ضرور ہو جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ شاید صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے آپ کو بہتر کام کر لینا چاہیے تو یا تو وہ شخص اپنی جگہ بلکل چھوڑ دیتا ہے یا وہ کم از کم کچھ نہ کچھ تھوڑا بہتر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوائی سی جو تمام مسلم و مالک کا ایک اکھٹ ہے اس اکھٹ کے اندر جس نے پہلے بھی ماشاءاللہ پہلے بڑا اچھا کام کیا ہے پھر اس کے بعد تھوڑا بگڑتی رہی ہے ڈاؤن فالز آئیں ہیں تو اب صرف کاغذی کاروائیوں کے حد تک بات رہ گئی ہے شاید تو ممکن ہے کہ شاید اوائی سی جو ہے وہ اب بہتے تو سر یہ اوائی سی تو فلسطین کے ایشو پہ بنی تھی ابھی تک تو وہ ایشو حال نہیں کروا سکی دیگر ایشو کیسے حال کروائے گی وہ بات درست ہے آپ کی دیکھیں بات یہ ہے کہ باہر صورت ایک فورم اس وقت موجود ہے اور اگر ایک دوسرا فورم بھی اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے تو ایک ہلجل کی بات ہے کہ ہلجل کی کیفیت جو ہے وہ اس اوائی سی کے اندر ضرور پائی جاتی ہے صحیح عثمان صاحب حالیت دنوں میں وزیراعظم صاحب نے ایک بیان دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں کشمیر کا آخری وزیراعظم ہوں کیا کوئی انڈرگران کوئی کام ہو چکے ہے کشمیر کا دیکھیں ہمارے وزیراعظم صاحب بڑے ایک مور مزاج والے آدمی ہیں کسی وقت کچھ کہہ جاتے ہیں کسی وقت کچھ کہہ جاتے ہیں کوئی اس کا کوئی سر پہر نہیں ہوتا کوئی اس بات کا کوئی کانٹیکس نہیں ہوتا جہی بات آزاد کشمیر کے سٹیٹس کی تو اگر کوئی اٹیمٹ ہو رہی بھی ہے تو یہ کوئی پہلی اٹیمٹ نہیں ہے یہ ایسی اٹیمٹس ہوتی رہی ہیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں اور ہماری سٹالورٹ بڑی لیڈرشپ تھی اور انہوں نے اس کا بڑا جانداری سے جانبازی سے مقابلہ کیا گزارش یہ ہے کہ جب حکومت پاکستان کے ساتھ اختلاف ہے یہ بڑا ایک سنسٹیف پوائنٹ ہے کہ آپ کو اس اختلاف کو بھی قائم رکھنا ہے اور وفاقی حکومت کے احترام کو بھی ملوز خاتے رکھنا ہے اسے نہیں ہو سکتا کہ میرا اپنے والد صاحب کے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے تو میں ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دوں اور ہاتھ اٹھاؤں اور اپنی باڈی لینگویج سے لیکن اختلاف ہو سکتا ہے والد سے ہو سکتا ہے اختلاف رائے ہو سکتا ہے اختلاف نہیں ہوتا اس کو اختلاف رائے کہتے ہیں آپ ایک بات سوچ رہے ہیں میں دوسری بات سوچ رہا ہوں ایک بات کو بہتر سمجھ رہے ہیں میں دوسری بات کو بہتر سمجھ رہا ہوں تو یہ جو معاملات ہیں ان کو جس طرح فاروق حیدر صاحب ہینڈل کرنا چاہتے ہیں وہ اگر کوئی معاملہ ہے بھی تو اس کو ہینڈل کرنے کا یہ طریقہ درست نہیں ہے تیکھیں ماضی کی کوششیں موجودہ جو کوشش جاری ہے اس میں فرق ہے ایک دن نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے صدر تھا اس کی تردید کر دیتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا انڈر گرانڈوں کو قوم ہو رہا ہے بلکہ ایک تشویش یہاں تک پائی جاتی ہے کہ کشمیر کے تین حصے ہونے جا رہے ہیں یہ پیادر پہ مزید تشویش ناک خبر نہیں ہے پیادر پہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں میرے لئے دیکھیں میں خدا کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ کچھ باتوں کے اوپر میرا یقین ہے کشمیری اگر یہ دو کروڑ کشمیریوں کو اگر ہمیں رائٹ آف سیل ریٹرمنیشن نہ دیکھیں تو ہندوستان جیسا ڈیڑھ عرب کے آبادی کا ملک جو ہے وہ آج اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے تو یہ ٹیمٹس جو ہیں اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ پاکستان کے حق میں نہیں چاہیں گے میں آپ سے ایک بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اپنی سالمیت پاکستان کے اپنے کشمیر کیس کے اوپر اور ان ساری باتوں کی مخالفت میں ہیں یہ باتیں اور جو کوئی بھی عوامل ہیں ماضی میں بھی انہوں نے کوئی اپنے طرف سے سوچ سمجھ کے کوئی بات کہی یا جیسے کیسے بھی کوئی بات کہی ان ساری بات کے نتیجے میں یہ باتیں پھر آہستہ آہستہ پھر ختم ہوگی جہاں تک رہی آپ نے نوٹیفیکیشن کی بات کی اب بدقسمتی یہ ہے کہ جسے دن فاروق ایدر صاحب نے کہا کہ میں آخری بصیر آزم ہوں اگلے دن انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا میں آپ سے وہی گزارش کی نا پہلے کہ وہ کبھی کچھ تو کبھی کچھ وہ اپنے پور مرضی کے آدمی ہیں یہ تشفیق کسی آتا ہے کہ درست ہے کہ ایک دن ان کا یہ بیان دوسرے دن نوٹیفیکیشن کا جاری ہونا انہوں نے خود نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ پریزیڈنٹ کے نام پہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے ان کو پتا ہی نہیں تھا گزارش یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے نام پہ نوٹیفیکیشن ایک طریقہ کار ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہی پریزیڈنٹ کے نام پہ ہوتا ہے تو وہ پریزیڈنٹ کے نام پہ ہی اسی طرح نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس میں تو کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن پریزیڈنٹ صاحب کو پتا نہیں تھا لیکن گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہی فاروق ایدر صاحب جو ایک دن کہہ رہے ہیں میں آخری وزیر آزم ہوں اگلے دن وہ لفظ آزاد جو ہے ایڈمیسٹریٹیو سیروسز پر سے نکال دیتے ہیں اور پھر مسلم کانفرنس نے جب ایک سٹرونگ پائنٹ آف یو لیا ایک سٹیننگ لی تو انہوں نے اگلے چوبیس گھنٹے میں وہ نوٹفیکیشن واپس لے لیا اس کے اوپر ہماری غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی ان کے ساتھ تو ہمارے لوگوں کی تو انہوں نے وہ نوٹفیکیشن واپس لے لیا اس لئے یہ فاروق ایدر صاحب کی باتوں کو زیادہ سیریس نہ لیا کر رہا ہے میں آپ سے آخر سوال پوچھنے چاہوں گا کہ گلگت کی حوالے سے ایک تشریف ناک خبر ہے کہ وہ اس کو صوبائی سٹیپ مکمل طور پر دیا جا رہا ہے آئے اس سوالے سے کیا کہیں گے کسی صورت پر ہم ہمارا وہی سٹینڈ ہے جو مقبوضہ کشمیر کے لیے اگر ہندوستان وہاں پہ ڈیموگرائفکلی چینجز کرتا ہے تو ہم پاکستان کے اندر بھی بلکل یہی بات بلکل دو ٹوک انداز میں کہیں گے کہ اگر یہاں پہ کوئی اٹیمٹ ہوتی ہے یہ دونوں اٹیمٹس تو ہیں وہ کشمیر کاؤز کے لیے ڈینجرس ہیں اور پاکستان کے لیے ڈینجرس ہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کشمیری خود پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہتے ہیں کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا ان کے ساتھ ہندوستان نے جتنی آسائشیں کشمیریوں کو مہیاں کی آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا وہ دو دو روپے کلو چینی چاول گھی پتی پیاز آٹا اس قدر اس کو ان کو خریدنے کی کوشش کی کشمیریوں نے کہا کہ آگر یہاں سونے کی سڑکیں بھی بنا دو گئے تو ہمیں وہ سڑکیں بھی منظور نہیں آئے میں پاکستان چاہیے تو اس لیے کشمیریوں کا ایک اپنا جو پوائنٹ اف یو ہے اس کو میں نے وہی کہا کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے عوامل ہیں جو پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کا اپنا کیس جو ہے وہ خراب کرنا چاہتے ہیں یہ اس طرح کی ایٹمز ہیں مسلم کانفرنس اس کی پاکست آزاد کشمیر کی تمام پریٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے اس کی شدید مخالفت کریں گی ایک تو پارٹیز کی بات آپ نے کی ہے جہاں مائدہ کراچی ہوا اس میں تو گلگت والے شامل بھی نہیں تھے صدار ابراہیم صاحب تھے چودے گلام باس ایون کے ایک سندھ کے منسٹر وہ فیصلہ کر رہے ہیں گلگت والوں کا فیصلہ تیسرا بندہ کر رہا ہے اور دوسرے کا ہو رہا ہے تو یہ کیا ان کے ساتھ نائنصافی نہیں ہے دیکھیں آج یہاں پہ بیٹھ کی ایک سوشل میڈیا کے دور میں یہاں پنڈی اسلامباد میں ایک اچھے ووم سٹوڈیو میں بیٹھ کے سردیوں کی راتوں میں تو یہ گفتگو کرنا بہت آسان ہے آزاد کشمیر گارمنٹ جس وقت بنی گیا جب فورٹی سیون میں جب گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا آزاد ہوا اس کے بعد آزاد کشمیر کا پہلا صدر جو ہے وہ ایک ٹینٹ میں ایک کرسی لگا کے وہاں پہ بیٹھا تھا ہمارے پاس آزاد کشمیر میں دو یا تین سکول تھے ہائی سکول تھے ایک کالج اس وقت ہوتا تھا میرا خیال امیرپور میں یا مظفر آباد میں کالج بھی کوئی نہیں تھا آزاد کشمیر میں ان حالات میں ہم کھڑے ہوئے تھے نہ ہمارے پاس فوج تھی نہ ہمارے پاس کوئی گورننس سسٹم تھا پھر یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہم اس پار جو ہم آزاد ہوئے ہم کبھی ایڈ دی ہیلم آف افیرز نہیں رہی ہے کشمیری وہ سرنگر کے لوگ تھے یا جمعو کے لوگ تھے جو کہ ریاست کے فیصلے کیا کرتے تھے تو ہمیں گورننس کی بھی صدبت نہیں تھی ایڈمنسٹریشن کی صدبت بھی نہیں تھے تجربہ کار لوگ بھی موجود نہیں تھے اور گلگت بلتستان کی آبادی اور اس کی سنسٹیوٹی جو وہ اس ایریا کی اپنی سنسٹیوٹی ہے اس کے مطابق جو ہے ریاست جمعو کشمیر کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا اور جب ریاست جمعو کشمیر کی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں جب آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان پارٹ آف آزاد کشمیر آزاد کشمیر کا ایک administrative arrangement جو ہے وہ گورمنٹ آف پاکستان کے حوالے کیا گیا تھا اب اس کے اندر وقت کے ساتھ کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں جن کو جلد یا بدیر ان کو دور کرنا پڑے گا اس کے بغیر کوئی آگے کوئی way forward نہیں ہے لیکن یہ بات کہنے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی نمائندگی نہیں تھی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جب آپ کنرل مرزا حسن خان تھے صفی علیہ بیگ تھے احسان مانی تھے بابر علی تھے مینڈ سٹریم لیڈرشپ تھی گلگت والوں کی ان میں سے تو ایک بھی شامل نہیں تھا بات درست ہے لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ اس وقت مسلم کانفرنس کا status یہ تھا کہ مسلم کانفرنس وہ واحد جماعت تھی جو کہ فورٹی سکس کے elections میں ریاست کے لیے مسلمانوں کی مختص کردار نشستوں میں سو فیصد نشستیں حاصل کر کے سواد عظم کا title لیا تھا لہٰذا مسلمانوں کے فیصلے مسلمانان ریاست کی ترجمان جو تھی وہ مسلم کانفرنس تھی اور اس کے صدر جو ہیں وہ رئیس الہرار قائد ملت چودی بولہ مباز تھے تو اس روح سے ان کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار تھا اور یہ ایک انتظامی arrangement تھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں خرابیاں ہوئیں ہمیں خود آزاد کشمیر کو ہمیں جو status 70 میں ملا جنرل جائیہ خان کا خدا تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے انہوں نے ہمیں یہ status دی آزاد کشمیر کے اندر ون ووٹ کی بنیاد کے اوپر پہلے presidential elections ہوئے اس کے لیے بھی بڑی جدو جہد ہوئی میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اوامل یہ بلوچستان کے لوگوں کی گلے ہیں وفاق کے ساتھ فاتا کے لوگوں کے گلے ہیں اسی طرح آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں ہندوستان میں چلے جائیں چائنہ میں چلے جائیں کینیڈا میں چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں ایون بریٹن میں بھی آپ کو پتا ہے سکوٹلینڈ کا کچھ عرصے پہلے ریفرینڈم ہوا تھا کچھ سال پہلے یہ گلے شکوے administrative اور governance کی بنیادوں پہ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اور ہم الگ ہونا چاہتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے جو سیاسی جدو جہد ہے وہ بڑی اس میں بڑی شاہستگی ہونی چاہیے اور اس میں موقف جو ہے وہ بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے اور اس کی ایک اپنی سائنس ہے کہ اس کو کیسے لے کے چلا جائے اس کے نتیجے میں آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ایک جنگ ہے جو کہ بلکل ہم کرنے کے لیے ایک بات اس بات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جنگ کا لفظ غلط ہے لیکن اس بات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اس بات کو resolve کرنے کے لیے ابھی تو ہمارے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے درمیانی آپس میں بہت سارے فاصلے ہیں بہت زیادہ فاصلے ہیں ان کے ہم سے بہت گلے شکوے ہیں اور بہت سارے گلے شکوے جائز بھی ہیں اور ہم اس کے اوپر بلکل بیٹھ کے بات کرنے کے لیے لگا رہا ہے انڈیا کا مقابلہ کر رہا ہے آپ اس کے لیے کیا پیغامت جاری کریں گی دیکھیں آج جو یہ تحریک آزادی جمعہ کشمیر ہے اس میں جس طرح سے نوجوان اب باہر نکلا ہے جس طرح سے نوجوان نے اب سڑکوں کو ایک احتجاج کا ایک جو سلسلہ وہاں پہ جاری ہے جس طرح سے وہ تھوڑا سا مختلف قسم کا ہے اب آج کا وہاں نوجوان ایک ہاتھ میں بستا ہے اس کے اور دوسرے ہاتھ میں پتھر یا کنکر ہے اس کے وہ یہ جانتا ہے کہ اس ایک ہاتھ میں جو بستا ہے اس میں جو کتابیں ہیں جو علم ہیں جو تعلیم ہیں اس کو حاصل کرنے کا بھی ایک بڑا گہرا مقصد ہے اور دوسری طرف جو وہ کنکر یا پتھر اٹھا کے اپنی ایک ریبیلین دکھاتا ہے اپنی ایک ریزیسٹنس شو کرتا ہے اس کا بھی انتہائی اہم مقصد ہے میں آپ کو تھوڑی سی سٹیٹس اس کے اندر بتاتا چلوں کہ اس سال بقول جو ان کی انٹیئر منسٹری کہتے ہیں انڈیا کی یا جو ایڈوکیشن منسٹری ہے اس کے مطابق سیونٹی فائف پرسن آف کشمیریز ایس کمپیرڈو دو پریویس ایر اس سال پچتر فیصد کشمیریوں نے زائد اپلائی کیا ہے انڈین یونیورسٹیز کے اندر ان کو وہاں پہ داخلہ ملا ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھئے کہ یہیں کشمیری ہیں جو انڈین یونیورسٹیز سے بے شک جاتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن واپس آتے ہیں تو وہ اس ہراول دستے کا سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین سپاہی بن جاتے ہیں تو آج جو وہاں پہ نوجوان ہے وہ بڑا کلیر ویجنڈ ہے اس کی عمر اگر پندرہ سال بھی ہو اس کی عمر بیس سال بھی ہو یا اکیس سال کا برہان وانی بھی ہو تو وہ بالکل ایسا ہی سوچتا ہے جس طرح ایک نون کانفلکٹ زون کا کوئی چالیس پچاس سال کا میچور شخص سوچتا ہوگا لہذا آج وہاں پہ جو نوجوان ہے اس کو آزادی کے منزل کا بہت کلیرلی پتا ہے یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی قوم کے لیے اس کے نوجوان اس کے جو سٹوڈنٹ اس کے جو طلبہ ہیں ان کا ویجن کلیر ہو کہ ہماری منزل کیا ہے وہ کہیں بھی سیلف ایٹانومی کے نام پر وہ کہیں بھی انڈر دی کانسٹیٹوشن آف انڈیا کے اندر آزادی کے نام پر وہ آرٹیکل تھری سیونٹی یا تھری فائف اے کے نام پر وہ بہل نہیں جائیں گے یہ تمام کی تمام ڈسٹرکشنز کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے ان کی جو منزل ان کا جو رستہ ہے وہ آزادی کا ہے تو یہی اہم اور یہی بات بہت ضروری ہے آج وہاں کشمیر کے نوجوان کے لیے جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں کہ وہ اسی تناسب کے ساتھ اسی کلیر ویجن کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جو آزاد کشمیر کے نوجوان ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہاں مقبوضہ وادی سے کیا آواز اٹھ رہی ہے انہیں یہ دیکھنا چاہیے اس بات کا ادراک رکھنا چاہیے کہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں نو لاکھ سنگینوں کے سائے تلے رہنے کے باوجود وہاں کا نوجوان آج اور ابھی بھی اس وقت تک کیا مانگ رہا ہے اسی آواز کو آزاد کشمیر نے سپورٹ کرنا ہے ایزا بیس کیم سپورٹ کرنا ہے وہ صرف سپورٹ نہیں کرنا بلکہ ان کی جنہیں آواز کو دبایا جاتا ہے ان کے لیے یہ آواز بننا ہے صدر عثمان علی آپ کا بہت شکریہ ڈاٹر مجائز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین اکرام ایک سو چالیس دن ہونے والے ہیں ابھی تک مقبوضہ راست جمعہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے تو ضرورت اس بات کے کہ کم آز کم ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جس کی بجا سے لاک ڈاؤن اور حالیہ کرفیو ختم ہو سکے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ محافظ